سبسکرائب کریں بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی دوبئی کے بعد امریکہ میں جاہداد علیمہ خان نیو جرسی میں واقعے چار منزلہ فلیٹس کی مالک نکلی ان کے فلیٹس کی موجودہ مالیت پنتالیس کروڑ ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے مزید ویڈیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو فوراں لائک کر دیجئے وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی دوبئی کے بعد امریکہ میں جاہداد سامنے آنے کا انکشاف ہوا ہے وزیراعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نیو جرسی میں واقعے چار منزلہ فلائٹس کی مالک ہیں ان کے فلائٹس کی موجودہ مالیت پنتالیس کروڑ ہے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی ہمشیرہ ایک اور غیر ملکی جاہداد کی مالک نکلیں وہ دوبئی کے بعد امریکہ میں بھی مہنگی جاہداد کی مالک نکلیں وہ امریکہ میں نیو جرسی میں واقعے چار منزلہ فلائٹس کی مالک ہیں اس فلائٹس کی ملکیت کے لیے علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریس کا رابطہ نمبر دیا گیا ہے یہ جاہداد شاہ ریس نے والد کے بسنس پارٹنر کی پاور آف اٹرنی استعمال کرتے ہوئے خریدی یہ جاہداد دوزار چار میں خریدے جانے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ اس جاہداد کا دوزار سترہ کے ٹیکس گوشباروں میں کوئی ذکر نہیں واضح ہو ایف بی آر نے ایف آئی اے سے موصول ہونے والے فیرست میں وزیر اعظم عمران حان کی ہمشیرہ علیمہ حان سمیت پانچ سو سے زائد لوگوں کو نوٹس بجھوائے تھے جن میں بڑی تعداد میں لوگوں کا ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھانے کا انکشاف ہوا ذرائع کے مطابق علیمہ حان کی جانب سے سیشن وان ٹو ٹو کے نوٹس کے جواب میں بتایا گیا کہ وہ ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھا چکی ہیں اور ایمنیسٹی سکیم کے تحت آپ نے اساسے ظاہر کر چکی ہیں جبکہ قانون کے مطابق انہیں تحفظ حاصل ہے اور ایمنیسٹی سکیم کے تحت ظاہر کردہ اساساجات کے ذرائع نہیں پوچھے جا سکتے ذرائع کے مطابق اگر علیمہ حان کی جانب سے اساسی چھپانے کی شک کے تحت پچیس فیصر ٹیکس اور پچیس فیصر جرمانہ جمع کروایا جاتا تو اس صورت میں ٹیکس قوانین کے مطابق ان کے خلاف انصداد منی لانڈرنگ سمیت دیگر فوجداری کاروائی بھی عمل میں لائے جا سکتی تھی کیونکہ اب ٹیکس چوری بھی انٹی منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتی ہے اور جہاں چھپائے جانے والی اساساجات پر آئے ٹیکس کی رقم پانچ لاکھ سے زیادہ ہو تو اس صورت میں جیل بھی بجوائی جا سکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک کی سیشن وان ٹو ٹو کے تحت نورسز جاری کیے گئے ان سے ذرائع امدن بھی پوچھے جا رہے ہیں اور ذرائع امدن نہ بتانے والے لوگوں کے خلاف سیشن ایک سو بیاسیس کے تحت ان اساسوں کو ان کی امدنی میں شامل کر کے ان پر پچیس فیصہ ٹیکس اور پچیس فیصہ جرمانے آئیت کیے جائیں گی بعد ازا علی مہان کی جانب سے غیر قانونی اساس اجاد کی مجموعی مالیت کے پچاس فیصہ ٹیکس جرمانے کی بجائے نونلی کے دوری حکومت میں اعلان کردہ ایمنسٹی سکیم سے استفادہ حضل کرنے کا انکشاف ہوا ہماری مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے یہ کیسے